اسلام علیکم میں ہوں تارک قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج تارک قریشی کے ساتھ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل جنرل سیکٹری عمر محمود کیانی صدر نارت پنجاب پچھلی رات کو صاحب کا ایم پی اے عاصف محمود اور کوارڈینیٹر ہمرا ایڈیشنل جنرل سیکٹری ملک موسن صاحب اور میں الیکشن کے حوالے سے سرگودہ جانا ہوا سرگودہ میں گئے وہاں پر ہم نے ملاقاتیں کی ہیں الیکشن کے حوالے سے خان صاحب کے جلسہ کے حوالے سے جو جلسہ مینارے پاکستان پر ہو رہا ہے بڑا اچھا ہوتے ان لوگوں نے رسوانس دیا تنظیم انہیں باقی تو جس وقت ادھر جا کر پہنچیں تو کافی تقریباً دو تین ساڑھے تین چار بجے کا ٹائم ہو چکا تھا اس کے بعد تقریباً ہم لیٹ فارغ ہوئے ادھر سے ساڑھے آٹھ ہو گئے تھے نو ہو گئے تھے بڑی اچھی تقریب کی ہوئی تھی ادھر اس کے بعد ہم نے ادھر سے نکلیں تو میاں والی کے راستے ہم نے جانا تھا اٹک اٹک ہمارے پروگرام کا ٹائم تھا چھے بجے جس وقت ہم موٹر وے کی اوپر پہنچیں تو چھوٹی تھوڑی تھوڑی بارش لگ گئی تھی تو ہم رابطے میں تھے کہ ابھی جا رہے ہیں ادھر یقین کریں کہ بعض جگہ ایسا ہوا تھا کہ ہمیری آصف صاحب جو ایم پی این صاحب کا اور ملک محسن صاحب کی یہ شرط لگی تھی کہ بندے نہیں ہو گئے سر کے ان کا ٹائم اس وقت تقریباً ایک بجے کو ہو چکا تھا ہم جس وقت پہنچے ہیں تو وہ تقریباً ہم نے پہنچنا تھا وہ ساڑھے تین اور پونے چار بجے کا رات کا ٹائم تھا تو کیانی صاحب عمر محمود کیانی ایڈیشنل جنرل سیکرٹی جن کی خان صاحب کے ساتھ رفاقت نائیٹی سیون سے ہیں اور ایک اور بات آپ کو جو بہت مزے کی سنا رہا ہوں کہ کیانی صاحب بھی خان صاحب کے بلکل ساتھ ساتھ ہیں ایف آئی آرز میں ان کی ایف آئی آرز بھی ابھی ایٹی فائف پہ پہنچ چکے ہیں خان صاحب نے تو آج ون ہنڈرٹ کراس کر لیا ہے اور خان صاحب نے بڑا جلدی سو مارا ہے ایف آئی آرز میں اور یہ دس مہینوں کے اندر خان صاحب کا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کسی بھی بندے کے اوپر دس مہینے کے اندر سو ایف آئی آرز ہیں عمر محمود کیانی صاحب کے اوپر بھی پچاسی پہنچ گئی ہیں اور خان صاحب کا اللہ کا لاک لاک شکر ہے لاک لاک شکر ہے اس میں خان صاحب کے اوپر عمر محمود کیانی صاحب کے اوپر کوئی ایسی ایف آئی آر نہیں ہے جس میں منی لانڈرنگ شامل ہو پیسہ منتقل کیا گیا ہو اور باہر کے ملکوں میں جائدادیں بنائی ہو ایف آئی آرے ہیں تو دہشت گردی کے ہیں ایف آئی آرے ہیں تو عوام کے حقوق کے لیے ہیں تو جس وقت ہم جا کر پہنچیں تو یہ سنیں ابھی کیانی صاحب کیا کہتے ہیں عاصف صاحب کیا کہتے ہیں یہ سنیں آپ جی عامر بھائی کیسا آج کا دن آپ کا آج کا صبر درست دن تھا جب آپ آہ آپ سے کمیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور اللہ آپ دیکھتے ہیں جنون اور پیشن تو آپ کے اندر بھی انرجی لیوزہ ہے ہو جاتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے ہم موٹر وے پہ ہیں ہم سی پیک پہ ہیں ہم یہ عمالی سے جو فتح جنگ جاتی ہے اس پہ ہیں اور مشہرہ بڑی خوبصورت روڈ ہے پلس جو ہمیں لوگ جذبیت پالے لوگ ملے بھی کہے کہ لوگ ملے جو اب یہ کوم بن چکی ہے اور یہ جو بھی جو ان کے اندر جذبہ اور جنون ہے اور آئی اے صاحب نے بڑا پرجوش فنکشن کیا سرگودہ میں اور بھی فنکشن ہوئے پھر مشہرہ میں ہوئے اب ہم میاں والی کے راستے اب ہم اٹھک جا رہے ہیں اٹھک میں بھی لوگ اس پہر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ دانا سفر بڑا ففصورت اس لی ہو جاتا ہے کہ آگے لوگ غوستہ مند دلتے ہیں تو غوستوں سے رستے کرتے ہیں تمہاں رستے کرتے ہیں موسم بھی بڑا زبردست ہوگیا ہے بارش بھی ہو رہی ہے اور نیا سی پیک کا رونٹ اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح ترقی کی منازلتہ کرتا رہے ہیں ہمارے ساتھ ملک موسائی صاحب ناظرین اس کے بعد جس وقت ہم جا کر پہنچے تو ٹائم تھا ساڑھے تین بجے کا آپ سوچ نہیں سکتے کہ میجر طائر صادق صاحب اور ظلفی بخاری صاحب نے ہاں میں ریسیوڈ کیا ہم گئے اپنے خدا پہ یقین کریں کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا کراؤڈ اتنا کراؤڈ اتنا کراؤڈ تھا کہ دن کو بھی اتنے بندے جمع کرنے بڑے مشکل تھے جو ساڑھے تین بجے تک ہمارا ویٹ کرتے رہے ہیں ہم جا کر پہنچیں تقریب کا بقاعدہ انتظا شروع ہی تقریب تقریب شروع ہونے میں میجر طائری صادق صاحب نے خطاب کیا ہے اس کے بعد ظلفی بخاری صاحب نے خطاب کیا ہے اس کے بعد ماغیززلی ناظم ناظمین تھے انہوں نے خطاب کیا پھر عمر محمود کیانی صاحب نے خطاب کیا تو ہم نے شام کا کھانا چار بجے کھایا چار بجے کے بعد جس وقت نکلے ہم تو ہم سوچ نہیں سکتے یہ تقریب بھی آپ دیکھیں کہ یہ کیسا تھا لوگ کیسے تھے تو اس جذبے کو ہم اب نہیں روک سکتے دنیا کی کوئی طاقت اس جذبے کو اب نہیں روک سکتی یہ لوگ اب سر پہ کفن باندھ کے نکل چکے ہیں سر اپنے ملک کے لیے اپنے خان کے لیے اپنی یہ اقیقی ازادی کی جنگ میں بہت آگے نکل چکے ہیں ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی ادھر کہ یہ لوگ ساڑھے تین چار بجے رات کو انتظار کریں گے ہم جائیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ نے اتنے بجے جل سے بھی آنا ہے اتنے طریقے سے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں سر دنیا چینج ہو گئی ہے خان صاحب آپ لکی ہیں اور ہم بھی لکی ہیں آپ اس لیے لکی ہیں کہ آپ کو کپے چتر سال کے بعد ایسی قوم ملی ہے اور ہم لکی ہیں کہ ہمیں پچتر سال کے بعد ایسا لیڈر ملے ہے ہم الحمدللہ یہ جو قوم ہے یہ آپ کے اوپر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارا لیڈر بھاگنے والا نہیں ہے میری اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے جس وقت بیٹھتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں مجھے کہ خان صاحب کو بگا بگا کے تنگ کر کر کے اتنا پریشرائز کریں گے کہ وہ تنگ آ جائیں گے ایک دفعہ تھک جائیں گے تو میں ان کو اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ خان کے مائنڈ کا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف خان کا پرداشت کا معاملہ جو ہے وہ آخری قسم کا معاملہ ہے وہ رب زلجلال کی عطا ہے وہ کسی اور بندے کو یہ عطا نہیں ہو سکتی ناظرین اکرام آپ میرا چینل بہت دس دنوں کے اندر میرے چینل کو آپ نے بہت اچھا سبسکرائب کیا ہے شیئرز کیا ہے اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ مجھے ایسی حوصلہ افضائی دیتے رہیں تاکہ کہ میں اپنی تمام باتیں آپ تک پہنچا سکا ہوں اپنے محضبان تعرف قریشی کو اجازت دیں اللہ حافظ